یہ کہانی ہے سن 2045 کی جب پولیوشن، گلوبل وارمنگ، اوبر پاپلیشن کے قارن پوری دنیا میں اراجکتہ فیلی ہوئی تھی امریکہ کی آرثک ستیتی دن بہ دن بہت سے بہتر ہوتی جا رہی تھی اور گریبی اپنے چرم سیمہ پر تھی لوگ اس کولاہل بھری دنیا سے تنگ آ گئے تھے اسی کولاہل میں جیمز ہیلیڈے اور آگ نام کے دو گیم ڈویلپرز نے اویسس نام کی ورچول ریالیٹی کی رچنا کی اویسس میں آپ کچھ بھی کر سکتے تھے کہیں بھی جا سکتے تھے جیسے کہ اس میں ویکیشن پلینٹ نامک ایک جگہ تھی جہاں پیرامیڈز میں سکیئنگ کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹمین کے سنگ ماؤنٹ ایبریسٹ پہ چڑھا جا سکتا تھا پھر اویسس میں ایک گرہ جتنا بڑا کسینو بھی تھا اسی ورچول ریالیٹی میں آپ شادی بھی کر سکتے تھے اور طلاق بھی لے سکتے تھے لوگ اویسس میں لمبے خوبصورت ڈراؤنے دوسرے جنڈر دوسری پرجاتی کارٹون اور اسی طرح سے کچھ بھی بن پاتے تھے لوگ اویسس میں وہ سب کرنے آتے تھے جو وہ کرنا تو چاہتے تھے لیکن اصل دنیا میں کر نہیں پاتے تھے فلم شروع ہوتی ہے امریکہ کے کولمبر شہر کے جھوپڑ پٹی علاقے دہ سٹیکس سے فلم کا اہم کردار ویڈ وارٹس جس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی چل بسے تھے وہ اپنی موسی کے ساتھ ان کے گھر پہ رہتا تھا لیکن وہ اپنا ادھکتر سمائے پاسی کے ٹریلر میں گزارتا تھا جہاں سے وہ ورچول ریالیٹی میں سرفنگ کیا کرتا تھا ہر روج کی طرح وہ آج بھی اپنے ٹریلر میں آتا ہے اور آتے ہی اپنی اومنی ڈریکشنل ٹریڈ مل پر سوار ہو جاتا ہے اس ٹریڈ مل پر آپ ایک ہی جگہ پر رہ کر چاروں دشاؤں میں چل سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں پھر وہ اپنا وی آر ہیڈ سیٹ پہن کر او ایس اس کی سپنوں کی دنیا میں پرویش کرتا ہے یہاں پہ سارے لوگ اپنے اپنے ویبھن اوتار میں موجود رہتے تھے ویڈ وارٹس بھی اس میں پارزیول نامک اوتار کے روپ میں موجود تھا یہاں پہ ہی لوگ مطر بناتے تھے پارزیول کا بھی ایک پرم مطر تھا جس کا نام تھا ایچ ایچ اس وقت پلینٹ ڈوم پر یود میں مشغول تھا پلینٹ ڈوم اویسس کی سب سے خطرناک جگہ تھی یہاں پر لوگ آ کر ایک دوسرے سے یود کرتے تھے اور ایک دوسرے کے افتار نشٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے افتار کے نشٹ ہوتے ہی اس پلیئر کے سارے کوئنز اور ہتھیار باقی پلیئرز لوٹ سکتے تھے افتار مارا جاتا ہے تو وہ دوبارہ جیویت ہو سکتا ہے لیکن وہ پلیئر اپنے سارے کوئنز ہتھیار کپڑے سب کچھ کھو دے گا اور اسے پھر سے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا کیونکہ پلیئرز اپنا بہت سارا سمائے اور پیسے اویسس میں ہتھیار کپڑے اتیادی پر خرچ کرتے تھے کئی بار وہ اس صدمے کو بردارشت نہیں کر پاتے تھے اور اطمہتیا کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے ایچ یود کے میدان میں دوسرے افتار کو نشٹ کر کے ان کے کوئنز اپنے اکاؤنٹ میں لپیٹتے جا رہا تھا یود میں جیتنے والے کو انعام کے طور پر گریگوریس 120 نام کا آرٹیفیکٹ بھی ملنے والا تھا آرٹیفیکٹس اویسس میں پائے جانے والے سپیشل ہتھیار تھے جن میں کچھ سپیشل پاورز ہوتی تھی جیسے کی گریگوریس 120 کی وشیشتہ یہ تھی کہ اس کو استعمال کر کے پلیئر اگلے دو منٹ کے لیے کسی بھی وشال روبوٹ میں تبدیل ہو سکتا تھا ایچ یود میں مشغول تھا تبھی اسے پارزیول کا کال آتا ہے پارزیول اسے بتاتا ہے کہ اگلی ریس 20 منٹ میں شروع ہونے والی ہے اور اسے جلدی ریس ٹریک پر پہنچنے کے لیے کہتا ہے تبھی اس یود میں انہیں ایچ کے دوسرے دوست ڈائٹو اور شو بھی نظر آتے ہیں ایچ ان دونوں سے لڑ رہے پلیئرز کو اپنی بندوق سے مار گراتا ہے پارزیول ایچ کو جلدی سے ریس ٹریک پر پہنچنے کو کہہ کر فون رکھ دیتا ہے ایڈوینچر سے بھرا یہ اویسس جیمز ہیلیڈے کے دماغ کی اوپج تھی ہیلیڈے اور اس کے بیسٹ فرینڈ آگ نے اویسس کا پہلا ورجن سن 2025 میں ریلیز کیا تھا ریلیز ہوتے ہی وہ ترنت سفل ہو گیا اور اس نے ان دونوں کو کافی امیر بنا دیا لیکن کچھ ورشوں بعد کسی کارنوں سے آگ نے کمپنی چھوڑ دی اور رہی بات ہیلیڈے کی تو وہ نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا مالک تھا بلکہ اسے ایک طرح کے بھگوان کا درجہ پرابت ہو چکا تھا لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے اور پھر سات جنبری 2014 کو ہیلیڈے کا ندن ہو گیا لیکن جاتے جاتے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا موت سے پہلے اس نے اپنا آخری سندیش ریکارڈ کیا تھا جسے اس کی موت کے بعد اس کی وصیحت کے روپ میں پرساریت کیا گیا جس میں وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے ایک ایسٹر ایڈ کا نربان کیا ہے اور اسے اویسز کی کسی گیم میں چھپایا ہے اس ایسٹر ایڈ کو کھوجنے والے پہلے ویکتی کو ہیلیڈے کے سارے شیئرز مل جائیں گے جس کی قیمت اس وقت ہاف اٹریلین ڈالرز تھی یعنی کہ وہ ویکتی گریگریس گیمز کا مالک بن جائے گا اور ساتھ ہی اس وقتی کے پاس سمپورڈ اویسز کا کنٹرول آ جائے گا ہیلیڈے اپنے اوطار اینی روک کے روپ میں اویسز میں زندہ رہے گا اینی روک آرٹیفیشل انٹیلیجنس دوارہ پیدا کیا گیا اوطار تھا جس میں ہیلیڈے کی ساری یادیں تھی ایک طرح سے وہ ہیلیڈے کا ہی روپ تھا اینی روک بتاتا ہے کہ اس نے تین چیلنجز بنائے ہیں ان چیلنجز کو سفلتہ پوروک پورن کرنے پہ ہر چیلنج کے انت میں اس پلیئر کو ایک چابی ملے گی اور جو بھی ان تینوں چابیوں کو پرابت کر لے گا وہ اس اسٹر ایک کے خوج کے انت تک پہنچ پائے گا جہاں پہ انام اس کا انتظار کر رہا ہوگا اس کامپیٹیشن کے اعلان کے بعد اویسز کے سارے پلیئرز اس کامپیٹیشن کو جیتنے کی ہوڑ میں لگ گئے لیکن افسوس اس کھیل کو شروع ہوئے پانچ سال بھی چکے تھے اور اب تک کوئی بھی پہلی چابی تک نہیں کھوج پایا تھا پہلی چابی کو جیتنے کے لیے جو چنوٹی تھی وہ ایک ریس تھی اس ریس کو خود ہیلیڈے نے ڈیزائن کیا تھا اور آج تک کوئی بھی اس ریس کو پورا نہیں کر پایا تھا اب کیبل صرف فیرے ہی اس ریس میں بھاگ لیا کرتے تھے جیسے کی پارزیول شاہ ڈائٹو اور پارزیول کا بیسٹ فرنڈ ایچ اور ہاں سکسرز بھی اس ریس میں حصہ لیا کرتے تھے سکسرز آئی او آئی کے لیے کام کرتے تھے آئی او آئی دنیا کی دوسری سب سے بڑی کمپنی تھی جو اس کامپیٹیشن کو جیت کر پہلے نمبر کی کمپنی بننے کی ہوڑ میں تھی آئی او آئی کے پاس بدھیمان لوگوں کی ایک سپورٹ ٹیم بھی تھی جو پورا سمائے ہیلیڈے کی فیوریٹ موویز میوزک گیمز کامیکس اتیادی کے بارے میں جاننے اور ان کا دھیان کرنے میں ویعتید کرتی تھی تاکہ پرتیوگیتہ جیتنے کے لیے کلوز کھوچ سکیں پارزیول بھی اپنا باقی سمائے انہی چیزوں میں لگاتا تھا آئی او آئی کے سی ای او کا نام تھا سورینٹو اور وہ ایک نمبر کا کمینہ آدمی تھا ریس شروع ہونے سے پہلے پارزیول اپنی فراتے دار ڈیلورین کار کو باہر نکالتا ہے پھر وہ جیسے ہی اپنی کار میں بیٹھتا ہے تبھی اس کے بھگل میں ایک لڑکی اپنی پوزیشن لیتی ہے اور تبھی ایکہ ایک نیو یورک کی ہڈسن ندی کے اوپر سے سر سراتے ہوئے ریس ٹریک کا بریج بن جاتا ہے اور پھر سٹیچی آف لیورٹی کے مشال سے آتش واجی کے آگات سے ریس کی شروعات کا بگل بچتا ہے اور یہ شروع ہوتی ہے ریس وہ لڑکی سن سناتے ہوئے کارز کی بیچ میں سے نکل جاتی ہے ایچ بھی اپنے ٹرک کے آرے سے کاروں کو کارتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اچانک ہی سڑک میں بیریر اُبھرنے لگ گئے تھے جس سے کئی کاریں ٹکرا کر نیس تو نابوت ہوئے جا رہی تھی بڑی ہی جبردست ریس چل رہی تھی تبھی پارزیول اس لڑکی کو پہچان لیتا ہے وہ لڑکی آرٹیمس تھی آرٹیمس اویسس کی ایک جانیمانی پلیئر تھی تبھی آگے والی سڑک پہ پہ پہنچتے ہی ان کے سواگت کے لیے جراسک پارک کا ایک وشال کائے ڈائنسور کھڑا ہوا تھا جو کارز کو کچھا چبا رہا تھا تھوڑا اور آگے جاتے ہی کنگ کانگ مووی کا ویرات کنگ کانگ ان پہ حملہ کر دیتا ہے اور پارزیول کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے موقع پا کر پارزیول اپنی کار میں فنش لائن کی اور تیزی سے سناتا جا رہا تھا لیکن اچانک فنش لائن سے ٹھیک پہلے کنگ کانگ پارزیول کے سامنے آ جاتا ہے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پارزیول آنن فانن میں اپنی کار این وقت پہ روکتا ہے تبھی یہ کیا آرٹیمیس اپنی بائیک میں تیزی سے اُدھر ہی مرنے چلی آ رہی تھی تبھی ٹھیک این وقت پہ پارزیول آرٹیمیس کا ہاتھ تھام کر اسے چلتی ہوئی موٹر سائیکل سے کھینچ لیتا ہے لیکن اس کی موٹر سائیکل کا نصیب اتنا اچھا نہیں تھا کنگ کانگ اس کی موٹر سائیکل کا چورن بنا کے ان کی اور فینک دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ریس کا رنگا رنگ کارکرم یہیں پہ سماپت ہو جاتا ہے آرٹیمیس پارزیول کو اس کی جان بچانے کے لیے دھنیواد کہتی ہے اور اپنی بائیک کی حالت دیکھ پچتا رہی ہوتی ہے تب پارزیول جو آرٹیمیس کی خوبصورتی پہ لٹو ہو گیا تھا اسے اپنے دوست ایچ کے ورکشوپ میں لے کے جاتا ہے وہاں پہ ایچ کے دوارہ بنائے گئے آئرن جائنٹ کو دیکھ آرٹیمیس چکیت ہو جاتی ہے پھر ایچ آرٹیمیس کی بائیک کو دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ دس منٹ میں بائیک کو ٹھیک کر دے گا اور وہ اپنے کام میں جھٹ جاتا ہے سماعے کاٹنے کے لیے آرٹیمیس اور پارزیول باتیں کرنے لگتے ہیں ہوئے سس اور اس کے نرماتا ہیلیڈے کے بارے میں پارزیول کا نالج دیکھ کر آرٹیمیس اس سے کافی امپریس ہوتی ہے پھر وہ دونوں آج کی ریس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں پارزیول کہتا ہے کہ کنگ کونگ کو کوئی پار نہیں کر سکتا یہ جیسے اس کھیل کا نیم ہی ہے اس پر آرٹیمیس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہیلیڈے کو نیم بنانے پسند نہیں تھے تبھی ایچ آرٹیمیس کی بائک ٹھیک کر کے اسے سونپ دیتا ہے ان دونوں کا دھنیواد کر آرٹیمیس اویسس سے لگ آؤٹ کر جاتی ہے ویڈ بھی پارزیول کے افتار کو چھوڑ اویسس سے لگ آؤٹ ہو واسطوکتا کی دنیا میں لوٹ آتا ہے گھر پہنچتے ہی اس کا سواگت اس کی موسی کا بوائی فرینڈ کرتا ہے موسی کا بوائی فرینڈ ایک نمبر کا نکمہ تھا اور آئے دن ویڈ کو پریشان کرتا رہتا تھا تبھی موسی آ کر اپنے بوائی فرینڈ کو روکتی ہے اور اسے اور ویڈ کو اپنے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہتی ہے ویڈ ارف پارزیول اس رات سوتے سوتے پہلی چابی کی چنوتی کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے دماغ میں آرٹیمیس کی کہی ایک ہی لائن بار بار آ رہی تھی کہ ہیلیڈے کو نیم بنانے پسند نہیں تھے اگلی صبح ویڈ ارف پارزیول کلو ڈھونڈنے کے لیے اسے میں پرویش کرتا ہے وہ وہاں ہیلیڈے جرنلز نامک بیلڈنگ میں جاتا ہے جس دن اسٹر ایک کامپیٹیشن کا اعلان ہوا تھا اسی دن ہیلیڈے جرنلز نام کی یہ بیلڈنگ بھی اسے میں پرکٹ ہوئی تھی ہیلیڈے کے افتار اینوراک نے پرتیوگیوں کو سلا دی تھی کہ وہ اس کے دماغ میں کلوز کو ڈھونڈے اور یہ ہیلیڈے جرنلز لگ بھگ اس کا دماغ ہی تھا جہاں اس کی ہر ایک یاد کو باریکی سے سلسلے وار طریقے سے سنگرہ کر کے رکھا تھا ہیلیڈے کی پرسنل فوٹوگرابز ہوم ویڈیو ریکارڈنگز سرولینس اور نینی کیمز سے لی گئی ویڈیوز ان سبھی کو کمبائن کر کے کچھ 3D ریکارڈنگز میں تبدیل کیا گیا تھا ساتھ ہی ہیلیڈے نے اس کی دیکھی ہوئی ہر فلم گیم کتاب اور ٹی وی پروگرام کو سنجو کے ہیلیڈے جرنلز میں رکھا تھا شروع شروع میں وہاں پلیئرز کی بھیڑ امڑی رہتی تھی ہر پلیئر کلوز کو کریک کرنا چاہتا تھا لیکن اب وہاں صرف پارزیبل جیسے ہی گنے چنے لوگ آتے تھے ہیلیڈے جرنلز کا ایک کیوریٹر تھا جو وہاں پلیئرز کو جانکاری ڈھونڈ کر اپلبد کراتا تھا پارزیبل کیوریٹر کو گریگیریس گیمز جو کی ہیلیڈے کی کمپنی تھی اس کی دو ہزار انتیس کی ایک ریکارڈنگ دکھانے کو کہتا ہے کیونکہ اسی ریکارڈنگ میں ہیلیڈے نے کہا تھا کہ اسے نیم بنانا پسند نہیں ہے پارزیبل ان ریکارڈنگز کو ہزاروں بار دیکھ چکا تھا لیکن آج اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ مس کر رہا ہے کیوریٹر اسے لے جا کر آفیس پارٹی کے بعد قدرش دکھاتا ہے جس میں ہیلیڈے اور اس کا پارٹنر آگ اویسس کو لے کر بحث کر رہے تھے آگ کا کہنا تھا کہ اویسس اب صرف ایک گیم نہیں رہا بلکہ لوگ اسے اپنی زندگی بنا رہے ہیں اور اصلی دنیا سے مو موڑ رہے ہیں جو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے انہیں اویسس کے استعمال کو لے کر کچھ نیم بنانے ہوں گے لیکن ہیلیڈے اس کے لیے راضی نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ اسے نیم بنانا پسند نہیں ہے اسے چیزیں ویسے ہی پسند ہیں جیسے وہ پہلے تھی جس سے آگ نراز ہو کر اپنا استیفہ دینے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سمائے کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور ہم سمائے میں پیچھے نہیں جا سکتے اتنا کہہ کر آگ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی ہیلیڈے خود سے ہی بتیانے لگتا ہے ہم پیچھے کی اور کیوں نہیں جا سکتے بس ایک بار پیچھے کی اور بہت تیجی سے جتنی تیز ہم جا سکتے ہیں اتنی تیزی سے واقعی پورا ایکسلریٹر دباتے ہوئے یہ سنتے ہی پارزیول کی دماغ کی بتی جل اٹھتی ہے اس نے پہلا کلو دھونڈ لیا تھا بس پھر کیا تھا پارزیول پھر سے ریس میں سمیلت ہوتا ہے اس بار بھی آرٹیمز اس کے بگل میں آکے کھڑی ہوتی ہے وہ پارزیول کے ہاں بھاو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اسے کچھ تو کلو ملا ہے وہ اس سے کلو پوچھی رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک تبھی ریس شروع ہو جاتی ہے سب بندوق کی گولی سے دندناتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں لیکن یہ کیا پارزیول اپنی کار میں وہیں کا وہیں کھڑا تھا آرٹیمز اپنے ریئر ویو میرر میں پارزیول کو دیکھ رہی ہوتی ہے تبھی پارزیول اپنی کار کو ریورس گیر میں ڈال کر کار پوری سپیڈ سے اُلٹی دشا میں پیچھے کی اور بھگاتا ہے جیسا ہیلی ڈے نے کہا تھا اس کی کار دیوار سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ تبھی زمین میں ایک راستہ کھل جاتا ہے اور اس کی کار اس میں اُتر کے ایک گھماو دار موڑ سے گھومتے ہوئے سرپٹ بھاگنے لگ جاتی ہے اوپر دیکھنے پہ پارزیول کو سمجھ آتا ہے کہ وہ ریس ٹریک کے ٹھیک نیچے تھا اور وہ نیچے نیچے ہی ریورس میں فنش لائن کی اور تیجی سے بڑھا چلا جا رہا تھا اوپر کارز فوڑتے جا رہی تھی اور نیچے وہ شانتی سے بینا کسی رکاوٹ اور ارچن کے سنسنائے جا رہا تھا اور پھر ایک ریمپ سے ہوتے ہوئے پارزیول کی کار فنش لائن کو پار کر جاتی ہے اور اس طرح سے پارزیول ریس جیت جاتا ہے تب ہی وہاں پرکٹ ہوتا ہے اینوراک ہیلیڈے کا افتار روپ وہ پارزیول کو ریس جیتنے کی ایواج میں پہلی چابی دیتا ہے اسی کے ساتھ اسے دوسری چابی کا کلو بھی پورسکار کے روپ میں ملتا ہے ادھر خالی سکور بورڈ پر پارزیول کا نام پہلے ستان پہ آ جاتا ہے ریس جتنے پہ پارزیول کو انعام سو روپ ایک لاکھ کوئنز بھی ملے تھے ان کوئنز سے آرٹیفیکٹس خریدنے پارزیول ایج کے ساتھ آرٹیفیکٹس مارکٹ میں جاتا ہے وہاں پہ انہیں کیٹیکلسٹ نام کا ایک آرٹیفیکٹ دکھتا ہے جس کی قیمت بیس لاکھ کوئنز تھی وہ ایک ہی جھٹکے میں اویسس کے سارے آفتار کو نسٹ کرنے کی شمتہ رکھتا تھا یہاں تک کی کیٹیکلسٹ کے مالک کو بھی پارزیول ایج کو بتاتا ہے کہ آئیو آئی کے پاس کیٹیکلسٹ ہے پھر پارزیول بیس ہزار کوئنز میں ایک ہولی ہینڈ گرنیڈ اور ایک زیمیکس کیوب کھریدتا ہے اور انتہاں وہ ایک ایکس ون بوٹ سوٹ آرڈر کرتا ہے ایکس ون بوٹ سوٹ پہننے کے بعد ویڈ اپنے آفتار کے شریر پر ہونے والے ہرس پرش کو خود کے شریر پر بھی محسوس کر سکے گا اُدھر آئی او آئی کا سی ای او سورنٹو اپنے آفتار میں اویسس میں پرویش کرتا ہے وہ وہاں آئی روک سے ملنے آیا تھا آئی روک پیسوں کے بدلے سورنٹو کے کالے کارناموں کو انجام دیا کرتا تھا سورنٹو نے آئی روک کو ایک آرٹیفیکٹ ڈھونڈنے کے لیے پیسے دیئے تھے اس آرٹیفیکٹ کا نام تھا آرب آف آسو ووکس جسے آئی روک نے ڈھونڈ لیا تھا آرب آف آسو ووکس ایک ابھید میجک شیلڈ پیدا کرتا تھا جسے صرف جادوی منطر دوارہ ہی ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا تھا آئی روک آرب آف آسو ووکس کو سورنٹو کے حوالے کرتا ہے اس کے بعد سورنٹو آئی روک کو پارزیول کو اس کے راستے سے آٹانے کا کام سومپتا ہے جسے آئی روک قبول کرتا ہے اُدھر پارزیول کے بعد آرٹیمیز پھر ایچ اور پھر ڈائٹو اور شو بھی پارزیول کے بتائے طریقے سے ریس جیت کے ایک ایک کوپر کی چابی پرائز منی اور اگلی چابی کے کلو کو حاصل کرتے ہیں اُدھر پارزیول بھی اس کلو کو سلجانے میں جھوٹا ہوا تھا ایک رچناکار جو اپنی ہی رچنا سے گھرنا کرتا ہے ایک چھپی ہوئی چابی ایک چھلانگ جو کبھی نہیں لی گئی اپنے قدم پیچھے ہٹاؤ اپنے اتیت سے بچو اور آخر میں دوسری چابی تمہاری ہوگی پہلی میں لکھا تھا اپنے اتیت سے بچو ہیلیڈے کس اتیت سے بچنے کی بات کر رہا ہے یہ سوچتے سوچتے ویڈ کی نجر اس کے ٹریلر میں لگائے نیوز پیپر کٹنگ کی طرف جاتی ہے جہاں ہیلیڈے کے پارٹنر آگ اور اس کی مرط پتنی کی فوٹو لگی تھی اس کے بعد پارزیول پھر سے کلو کو کریک کرنے کے لیے ہیلیڈے جرنرلز پہنچ جاتا ہے وہاں اب کلو ڈھونڈنے کے لیے ہزاروں پلیئرز آئے تھے پارزیول کی جیتنے اس کامپیٹیشن میں پھر سے جان ڈال دی تھی پارزیول کے وہاں قدم رکھتے ہی سبھی پلیئرز اسے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سیلفی کھچوانے لگتے ہیں پارزیول اب ایک سیلیبریٹی بن گیا تھا تب ہی لوگوں کی بھیڑ میں سے موٹل کومبیٹ گیم کا ویلن گورو دھردھڑاتے ہوئے آتا ہے اور پارزیول کو پکڑ کر ایک کمرے کے اندر لے جاتا ہے اس سے پہلے کی پارزیول کچھ کر پاتا گورو کی چھاتی میں درد ہونے لگتا ہے اور اس کی چھاتی پھاڑ کر ایلین مووی کا زینو مورف باہر نکلتا ہے جسے دیکھ کر پارزیول کا کلیجہ مو کو آ جاتا ہے لیکن اگلے ہی پل گورو کا افتار فاڑ کر اس میں سے آرٹیمز باہر آتی ہے اور پارزیول کا ڈرہ ہوا مو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگتی ہے وہ اپنے اس مزاگ کے لیے اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اب کافی فیمس ہو چکا ہے اس لیے اسے اب بھیس بدل کر ہی باہر نکلنا چاہیے وہ اسے کلارک کینٹ گلاسیز دیتی ہے جو سوپرمین کے الٹر ایگو کلارک کینٹ کے چشمے سے انسپائر تھے سوپرمین اپنا بھیس بدلنے کے لیے جیسے چشمہ پہنتا تھا ویسے ہی ان گلاسیز کو پہنتے ہی پارزیول کا بھیس بدل جاتا ہے اگلے سین میں پارزیول اور آرٹیمز اویس اس لانچ ہونے کے چھے دن پہلے کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں وہاں آئیو آئی کا سی ای او سورینٹو بھی نظر آتا ہے دراصل سورینٹو نے اپنے کریئر کی شروعات ہیلیڈے کے آفیس میں انٹرن کے روپ میں کی تھی پھر پارزیول کیوریٹر سے کہتا ہے کہ فوٹیج کو فاسٹ فارورڈ کر کے وہ درشے دکھائے جہاں ہیلیڈے آگ کو اپنی ڈیٹ کے بارے میں بتاتا ہے اس فوٹیج میں ہیلیڈے آگ کو بتاتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ڈیٹ پہ گیا تھا وہ لڑکی انہی کی آفیس میں کام کرتی ہے اس لڑکی کا آفتار نام کیرا ہے کیرا نام سن کر آٹیمیس چونک جاتی ہے کیونکہ کیرا تو آگ کی پتنی کا نام تھا یعنی کیرا آگ سے شادی کرنے سے پہلے ہیلیڈے کے ساتھ بھی ڈیٹ پر گئی تھی اور کسی کارن سے کیرا نے آگے چل کر آگ سے شادی کر لی تھی پارزیول آٹیمیس کو بتاتا ہے کہ کیرا کا ہیلیڈے کے جیون میں اتنا مہتوپرن ستان ہونے کے باوجود کیرا کے نام کا علیک سارے ہیلیڈے جنرلز میں ماتر ایک ہی بار آتا ہے بس اسی ریکارڈنگ میں اتنا سنتے ہی کیوریٹر تپاک سے کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کیرا دونوں ہیلیڈے اور آگ کے جیون کا مہتوپرن حصہ تھی اس بات پر پارزیول کیوریٹر سے اپنے سارے کوئنز کی شرط لگا دیتا ہے کیوریٹر ہیلیڈے جنرلز کے پورے ڈیٹا ویس میں کیرا انڈر ووڈ اورف کیرا کے نام کی خوج کرنے لگتا ہے پارزیول کو لگ رہا تھا کہ پرتیوگیتہ کا سب سے بڑا کلو اسی فوٹیج میں چھپا ہوا ہے کیرا ہی اس کہانی کی مکھیا نائکہ ہے وہی سب سے بڑا رہصے ہے تب ہی کیوریٹر کہتا ہے کہ پارزیول صحیح تھا اور وہ شرط ہار گیا واقعی کیرا کا اولیک ماتر ایک ہی جگہ ہے اور پھر کیوریٹر پارزیول کو شرط جیتنے کے بدلے میں اپنا ایک ماتر کوئن اچھال کے دے دیتا ہے پارزیول آرٹیمیس کو آگے بتاتا ہے کہ ہیلیڈے نے جانبوجھ کر کیرا کو اولیک سبھی جگہ سے ہٹا دیا سوائے اس ایک جگہ کے پر کیوں آرٹیمیس کا پرشن تھا اس پر پارزیول کہتا ہے کہ ہیلیڈے کیرا کو بہت چاہتا تھا اور اسے کھونے کے بعد ہیلیڈے کے لیے کیرا کا چہرہ دیکھنا یا نام سننا بہت دردناک تھا لیکن افسوس وہ اپنے من کی بات نہ تو کیرا کو بتا سکا نہ اپنے جگری دوست آگ کو پھر آرٹیمیس پارزیول کو دسٹریکٹڈ گلوپ ڈانس کلب میں رات دس بجے کا نیوتا دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ وہاں پہ پہ پارزیول کو کچھ دکھانا چاہتی تھی پارزیول اس کا آمنترن سوکار کرتا ہے پھر رات کو پارزیول ڈسٹریکٹڈ گلوپ ڈانس کلب پہنچ جاتا ہے تب ہی وہاں ایک بلوری جو اصل میں آئی روک کی خبری تھی وہ پارزیول کے وہاں ہونے کی خبر آئی روک کو پہنچا دیتی ہے بس پھر کیا تھا پلک جھپکتے ہی وہاں پہ آئی روک پہنچ جاتا ہے آئی روک آرٹیمیس اور پارزیول کی باتیں اپنے سپیشل ڈیوائز کی مدد سے سننے لگتا ہے ساتھ ہی وہ اس کی جانکاری آئی او آئی کے سی ای او سورینٹو تک بھی پہنچا دیتا ہے اُدھر آرٹیمیس پارزیول کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہیلیڈے اور کیرہ کی پہلی ڈیٹ پر کیرہ ہیلیڈے کے ساتھ ڈانس کرنے جانا چاہتی تھی لیکن ہیلیڈے اسے فلم دکھانے لے گیا لیکن اس کے بعد ہی ہیلیڈے نے یہ ڈانس کلب بنایا تھا تاکہ وہ سیکنڈ ڈیٹ پر کیرہ کو یہاں لاکر اس کے ساتھ ڈانس کر سکے لیکن افسوس وہ سیکنڈ ڈیٹ کبھی ہوئی ہی نہیں تو کلو کے انسار ہیلیڈے ہی وہ رچناکار ہے جو اپنی ہی رچنا یعنی کہ اس ڈانس کلب سے گھنیڈا کرتا ہے کیونکہ جس کے لیے اس نے یہ ڈانس کلب بنایا تھا اس کے ساتھ وہ یہاں کبھی ڈانس نہیں کر پایا اور ایک چھلانگ جو کبھی نہیں لی گئی یعنی کہ اس ہوای ڈانس فلور میں چھلانگ مارنا اس پر پارزیول کہتا ہے لیکن کتنے ہی لوگ اس ہوای ڈانس فلور میں چھلانگ لگا چکے ہیں انہیں تو اگلی چابی نہیں ملی اس پر آرٹیمیس کہتی ہے کہ ان سب کے پاس پہلی چابی نہیں تھی لیکن جب وہ دونوں ہوای ڈانس فلور میں چھلانگ لگائیں گے تو ان کی بات الگ ہوگی پھر کیا تھا اگلی ہی پل وہ دونوں ہوای ڈانس فلور میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور ان کے ڈانس کا رنگا رنگ کارے کرم شروع ہو جاتا ہے ڈانس کے بیچ میں ہی پارزیول آرٹیمیس سے اپنی اچھا ظاہر کرتا ہے کہ انہیں واسطوک دنیا میں بھی ملنا چاہیے اس پر آرٹیمیس کہتی ہے کہ وہ حقیقت میں اتنی خوبصورت نہیں دکھتی ہے اگر وہ حقیقت میں اسے دیکھے گا تو نراش ہو جائے گا پھر پارزیول آرٹیمیس سے اس کا اصلی نام پوچھتا ہے اور پھر جذباتوں کی روہ میں بہ کر پارزیول واسطوک دنیا کا اپنا اصلی نام ویڈ آرٹیمیس کو بتا دیتا ہے پارزیول کا واسطوک نام سنتے ہی آئی روک کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی بات پہ آرٹیمیس پارزیول کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ کوئی بھی اویسس میں اپنا اصلی نام کبھی نہیں بتاتا کیونکہ یہ جان لیوہ ہو سکتا ہے اب پارزیول سے رہا نہیں جاتا اور وہ آرٹیمیس سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے تبھی وہاں پر آئیو آئی کے کمانڈوز آر دھمکتے ہیں وہ کمانڈوز ان دونوں پر گولیوں کی بوچھار شروع کر دیتے ہیں تبھی آئی روک بھی پارزیول اور آرٹیمیس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ دونوں گھائل ہو جاتے ہیں تبھی پارزیول زیمیکس کیوب کا دھماکہ کر سمائے کو ایک منٹ پیچھے پہنچا دیتا ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے آئیو آئی کو روکنے کے لیے کر رہی ہے کیونکہ آئیو آئی نے اس کی پتا کی جان لی تھی آئیو آئی لوگوں کو اویسس میں چیزیں خریدنے کے لیے کرجا دیتے ہیں اور کرجا نہ چکانے پر لوگوں سے ان کے لائیلیٹی سینٹر میں مجدوری کرواتے ہیں انہی لائیلیٹی سینٹر میں اس کے پتا کی موت ہوئی تھی آرٹیمیس کو آئیو آئی کو یہ چیلنج جیتنے اور اویسس پر قبضہ کرنے سے روکنا ہے اور وہ ان عشق محبت کے چکر میں اپنے گول سے بھٹکنا نہیں چاہتی ادھر آئی روک سورینٹو کو بتاتا ہے کہ اس نے سارے ویڈ نام والے لوگوں کی سوچی بنا کے پبلک ریکارڈز میں یہ ڈھونڈا کہ کس ویڈ نے حال ہی میں ایکس ون ہپٹک بوٹ سوٹ کھرے دا ہے اور بس اس طرح اسے پتا لگ گیا کہ واسطوک دنیا میں پارزیول دراصل ویڈ وارٹس ہے اور یہ اس کا فوٹو ہے ویڈ کی اصلی پہچان ملنے کے بعد سورینٹو اپنی باڈی گارڈ کو ویڈ وارٹس کو اٹھا لانے کے لیے بولتا ہے اس کے بعد سورینٹو ویڈ کے آفتار پارزیول کو ایک آفر پیش کرنے کے لیے اویسس میں انویٹیشن بھیجتا ہے ویڈ اس انویٹیشن کو سوکار کرتا ہے سورینٹو اسے وہاں ایک 3D ہولوگرام کے روپ میں پرکٹ کرواتا ہے سورینٹو اس سے کہتا ہے کہ اگر پارزیول آئیو آئے میں کام کرنا سوکار کر لیتا ہے تو اسے چار ملین ڈالر کا سالانہ ویتن ملے گا اور اگر پارزیول اسے وہ ایسٹر ایک کھوج کے دیتا ہے تو اسے پچیس ملین ڈالر کا اترکت بونس بھی ملے گا اتنا پیسہ سن کے ایک بار کو تو پارزیول کے توتے اڑ جاتے ہیں لیکن پارزیول اپنے جذباتوں پر کابو کرتے ہوئے سورینٹو کے آفر کو ٹھکرا دیتا ہے اسی بیچ پارزیول کی نظر سورینٹو کے گیمنگ چیئر پر پڑتی ہے جہاں سورینٹو نے اپنے اویسس کا لاغین پاسورڈ چپکایا تھا پارزیول کے آفر کو ٹھکرا دے ہی سورینٹو گسے سے پننا اٹھتا ہے اور پھر وہ پارزیول کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کی جنم کنڈلی نکال لی ہے اور اب وہ اچھے سے جانتا ہے کہ اس کا اصلی نام ویڈ وارٹس ہے اور وہ کولمبس کے جھوپڑ پٹی علاقے میں اپنی موسی سنگ رہتا ہے اور اب وہ وہاں اسی وقت دھماکہ کروانے جا رہا ہے اگلے ہی پل ویڈ وہاں سے اپنی موسی کو ہوشیار کرنے لپکتا ہے لیکن تب تک وہ بومپ پھڑ جاتا ہے اور ویڈ کی موسی اور اس کا بوائی فرینڈ دوست ہوتے گھر کے ساتھ مارے جاتے ہیں ویڈ بہر آیا ہوا اپنے ٹریلر پہ پہنچتا ہے اور اویسس میں اپنے دوستوں کو آئیو آئے کے بارے میں آگاہ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے ایک آدمی ویڈ کو دھرد بوچتا ہے اگلے سین میں جب ویڈ کی آنکھ پیسے پٹی ہڑتی ہے تو وہ خود کو ایک لڑکی کے سامنے پاتا ہے ویڈ اس لڑکی کی آواز سن ترنت ہی پہچان جاتا ہے کہ وہ آرٹیمیس ہے آرٹیمیس اسے بتاتی ہے کہ اس کا اصلی نام سیمنتہ ہے باتیں کرتے کرتے دونوں چھت پہ جاتے ہیں ویڈ کو وہاں اس کی جھوپڑ پٹی ساف دکھائی دے رہی تھی اس کے آشچرے کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ وہ سمنتہ کے کتنے پاس رہتا تھا تب ہی اس کی نجر سمنتہ کے چاند سے مکڑے پہ بنے اس برت مارک پہ پڑتی ہے جسے سمنتہ بار بار چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تب ویڈ سمنتہ کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے تو کیا ہوا جو اس کے چہرے پہ داغ ہے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سمنتہ بھی من ہی من اسے چاہنے لگی تھی سمنتہ ویڈ کو کس کرنے ہی والی تھی کہ تب ہی اچانک سمنتہ کو دوسرا کلو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ ویڈ کو سمجھاتی ہے کہ ایک چھپی ہوئی چابی ایک چھلانگ جو کبھی نہیں لی گئی یہاں چھلانگ سے مطلب وہ کس تھا جو ہیلیڈے کیرا کو کبھی نہیں کر پایا تھا اور یہ موقع ہیلیڈے نے کھویا تھا اس سینیما ہال میں جہاں وہ کیرا کو ڈیٹ پہ لے گیا تھا بس پھر کیا تھا ویڈ اور سمنتہ اپنے دوستوں سنگ ترنت ہیلیڈے جورنلز میں پہنچتے ہیں پارزیول کیوریٹر کو وہ ساری فلمیں دکھانے کو کہتا ہے جو ہیلیڈے نے اس ہفتے میں دیکھی تھی جس ہفتے وہ کیرا کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا کیوریٹر انہیں ان ساری فلموں کے ریکارڈز دکھاتا ہے تب ہی پارزیول کو ان فلموں میں شائننگ مووی دکھائی دیتی ہے جو دنیا کی اب تک کی سب سے بھائانک ہورر فلموں میں سے ایک ہے اور اسے کلو کی وہ لائن بھی یاد آتی ہے ایک کریٹر جو اپنی ہی کریشن سے گھرینہ کرتا ہے شائننگ کے لےخک سٹیفن کنگ کو شائننگ فلم پسند نہیں آئی تھی اسے اس فلم سے گھرینہ تھی پارزیول اور آرٹیمس سمجھ آتے ہیں کہ اگلی چابی اسی فلم میں چھپی ہوئی ہے اور وہ کیوریٹر کو انہیں اس فلم کے سینما ہال میں لے جانے کے لیے کہتے ہیں کیوریٹر انہیں اس فلم کے سینما ہال میں بھیج دیتا ہے اس سینما ہال کے اندر پہنچتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے وہ شائننگ مووی کے اندر ہی آ گئے ہوں وہ سب وہاں رکھ کر اگلے کلو کے بارے میں ڈسکس کرنے لگتے ہیں ایچ نے شائننگ مووی نہیں دیکھی تھی اس لئے وہ چپ چاپ پیچھے کھڑا تھا تبھی ایچ سے ایک گیند آ کے ٹکراتی ہے ایچ وہ گیند کس نے فینکی یہ دیکھنے کے لیے گیند کے پیچھے جاتا ہے جہاں اس کی نظر دو جڑوا بچیوں پہ پڑتی ہے وہ لڑکیاں بینہ کچھ کہے وہاں سے پلٹ کے ایک لفٹ میں داخل ہو جاتی ہیں ایچ ان کے پیچھے بھاگتا ہے تب تک پارزیول اور آرٹیمس بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں انہوں نے شائننگ مووی دیکھی تھی اس لئے انہیں پتا تھا کہ لفٹ کا بٹن دباتے ہی کیا ہوگا اور وہ ایچ کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن تب تک ایچ لفٹ کا بٹن دبا چکا تھا اور جیسے کی شائننگ مووی میں دکھایا گیا تھا خون کا ایک وکرال سیلاہب لفٹ سے فوٹ پڑتا ہے جو اپنے ساتھ ایچ کو بہا لے جاتا ہے ایچ دوپتے اُبھرتے اچانک ایک فوٹو فریم کا سہارہ لیتا ہے وہ فوٹو تھی ہیلیڈے اور کیرہ کی لیکن زیادہ دیر تک وہ فوٹو ایچ کے بجن کو جھیل نہیں پاتی ہے اور خون دوبارہ سے اسے بہا لے جاتا ہے پھر بہتے ہوئے اچانک وہ ایک دروازے کو تھامتا ہے اور تیجی سے اٹھ کر روم نمبر 237 میں گھوز جاتا ہے اس روم کے باتروم میں ایک عورت نہا رہی تھی ایچ کو دیکھ وہ عورت ٹب سے بہا رہی تھی ہے اور ایچ سے لپٹنے لگتی ہے تب ہی ایچ کی نجر شیشے پہ پڑتی ہے ہی بھگوان وہ عورت نہیں بلکہ ایک بھوڑی چوڑیل تھی ایچ اس سے بچنے کے لیے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے تب ہی ایک تیج دھار کلہڑی آ کے ایچ کو چیرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے تب ہی سامنے سے وہ چوڑیل خنجر لے کر ایچ پر ٹوٹ پڑتی ہے ایچ خود کو بچانے کے چکر میں بات ٹب میں گر جاتا ہے اور اس بات ٹب سے ہوتے ہوئے وہ ایک بھول بھلائیہ میں آگرتا ہے جہاں وہ بھڑیہ اس کی موت بن کر اس کے پیچھے پڑی تھی ایچ کے لیے اب بچ پانا نامنکن تھا کہ تب ہی اچانک پارزیول اور آرٹیمیس ایچ کو وہاں سے کھیج کر باہر نکال لیتے ہیں تب ہی بھاگتے بھاگتے ایچ انہیں بتاتا ہے کہ اس نے کیرہ کی فوٹو ایک جگہ دیکھی ہے پھر ایچ انہیں اس فوٹو کے پاس لے جاتا ہے ہیلیڈے اور کیرہ کو ایک ساتھ دیکھ کر آرٹیمیس کو احساس ہوتا ہے کہ ہیلیڈے کا سب سے بڑا بھے دشائننگ یا کوئی کتاب یا کوئی اور فلم نہیں تھی بلکہ اس کا سب سے بڑا بھے تھا کیرہ کو ڈانس کیلئے پوچھنا یہی وہ چھلانگ تھی جو وہ کبھی نہیں لے پایا کیرہ ہی وہ اگلی چابی ہے تب ہی انہیں کہیں سے میوزک سنائی دیتی ہے میوزک کا پیچھا کرتے ہوئے وہ لوگ بالروم ارثات جہاں بالڈانس ہو رہا تھا وہاں پہنچتے ہیں وہاں زومبیز ڈانس کر رہے تھے تب ہی آرٹیمیس کو وہاں کیرہ دکھائی دیتی ہے کیرہ کو دیکھتے ہی آرٹیمیس اس کی طرف کود پڑتی ہے اور باقی سب باہر کھچ جاتے ہیں پھر آرٹیمیس ناچتے ہوئے زومبیز کے اوپر سے ہوتے ہوئے کیرہ تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ کیرہ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ ڈانس کرنا پسند کرے گی اس پر کیرہ اس سے کہتی ہے پتہ ہے وہ کتنے سمائے سے اس کی پوچھنے کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے ساتھ کیرہ اینراک میں تبدیل ہو جاتی ہے اینراک آرٹیمیس کو چیلنج پورا کرنے کے لیے کانگریچولیٹ کرتا ہے اور اسے جیڈ کی دیتا ہے آرٹیمیس اس سے دروازہ کھول کے اگلی چابی کا کلو پڑتی ہے ادھر سورینٹو کو اس کے آدمی بتاتے ہیں کہ آرٹیمیس کے بعد پارزیول کو بھی جیڈ کی پرابت ہو چکی ہے ادھر سورینٹو کی باڈی گارڈ آرٹیمیس عرف سمنتہ کے ساتھی کو اس کے ٹیٹو کے مادیم سے لوکیٹ کر لیتی ہے اور سمنتہ کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیتی ہے اور پھر ان کے ٹھکانے پہ آئی او آئی کے لوگ حملہ بول دیتے ہیں سمنتہ کسی طرح ویڈ کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن سورینٹو کی باڈی گارڈ سمنتہ کو پکڑ لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آئی او آئی نے اس کا سارا کرزہ کھرید لیا ہے یعنی کہ اب سمنتہ آئی او آئی کی کرزدار بن چکی ہے اور اس کو نزدیک کے آئی او آئی لویلیٹی سینٹر میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ اپنا کرزہ نہیں چکا دیتی ادھر ایچ ویڈ کو ڈھونڈ لیتی ہے ایچ واسطوک دنیا میں اصل میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ہیلن تھا پھر وہ اسے وین کے پاس لے جاتی ہے جہاں ویڈ کی ملاقات ڈائٹو سے ہوتی ہے ڈائٹو ویڈ کو بتاتا ہے کہ سمنتہ نے انہیں میسیج بھیج دیا تھا کہ ویڈ انہیں یہاں پہ ملے گا ویڈ انہیں بتاتا ہے کہ آئی او آئی کی لوگ سمنتہ کو لویلیٹی سینٹر لے گئے ہیں تبھی ایچ بتاتی ہے کہ آئی او آئی والوں نے تیسرا چیلنج کھوج لیا ہے یہ سنتے ہی ویڈ کے توتے اڑ جاتے ہیں وین میں ویڈ کی ملاقات شو سے بھی ہوتی ہے اب ترکیب سوچتی ہے جس کے لیے وہ ویڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے سورینٹو کا لاغن پاسورڈ ابھی بھی یاد ہے جو سورینٹو نے اپنے گیمنگ چیئر پر چپکایا تھا اُدھر لویلیٹی سینٹر میں سمنتہ کو مزدور بنا کے OSS میں کام پہ لگا دیا گیا تھا کام نہ کرنے پر اسے کرنٹ کے جھٹکے دے کر پرتاڑیت کیا جا رہا تھا وہ OSS سے لوگ آؤٹ بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس کے سر پر لگایا وی آر ہیڈ سیٹ لوگ کر کے رکھا تھا اُدھر تیسرے چیلنج کو جیتنے کے لیے سکسرز لمبی لائن لگائے کھڑے تھے آئیو آئی نے کلو سے یہ تو پتہ کر لیا تھا کہ اس چیلنج کو ویڈیو گیم کو کھیل کے جیتنا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چل پایا تھا کہ ایکزیکٹلی کون سا گیم کھیلنا ہے اس وجہ سے سارے سکسرز ایک ایک کر کے سارے گیمز ٹرائے کر رہے تھے گلت گیم کھیلنے پر ایک منٹ کے بعد اس پلیئر کے پیروں کے نیچے کی برف ٹوٹ کر وہ ڈوب جاتا تھا اور پھر نیا پلیئر کوئی دوسرا گیم ٹرائے کرتا تھا آئیو آئی کی سکولرز کی ٹیم بھی صحیح گیم ڈھونڈنے کی جددو جہد کر رہی تھی تب ہی ایک سکولرز سکسرز کو ایڈوینچر گیم کھیلنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ یہ پہلا ایسا گیم تھا جس کے اندر اس کے ڈویلپر نے اپنا نام چھپایا تھا کیونکہ اس گیم میں دنیا کا سب سے پہلا ڈیجیٹل ایسٹر ایک بنایا گیا تھا جس کشیتر میں سکسرز تیسرے چیلنج کو جیتنے کیلئے جیتوڑ محنت کر رہے تھے اسی کشیتر میں سورنٹو آئی روک کو اورب آف آسو ووکس ایکٹیویٹ کرنے کو کہتا ہے آئی روک ایک خاص منتر کا اوچارن کر اورب آف آسو ووکس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ایکٹیویٹ ہوتے ہی ایک پروٹیکٹیو شیلڈ ایک ابھید کبحچ کی رچنا ہو جاتی ہے جو سمپون کشیتر کو ڈھک لیتا ہے تاکہ کوئی اور پلیئر اس کشیتر میں آکے اس چیلنج میں بادھانہ ڈال سکے اور سکسرز اپنا سمیے لیتے ہوئے تیسرے چیلنج کو جیت سکے اس ابھید گھیرے کو گھیرے کے اندر سے ہی جادوی منتر دوارہ نشکریہ کیا جا سکتا تھا اس کے بعد سورنٹو اس سے لاغ آؤٹ کر لیتا ہے تب ہی ڈائٹو اور سورنٹو کے چہرے سے وی آر ہٹاتا ہے اور سورنٹو دیکھتا ہے کہ ویڈ اور ڈائٹو اس پر بندوق تانے اس کا انتظار کر رہے تھے وہ دونوں اسے گن پوائنٹ پے لے کر سمنتہ کے وی آر ہیڈ سیٹ کا نمبر اور اس کا ایکسیس کوڈ نکلوا لیتے ہیں وہ کوڈ لے کر ویڈ آفیس سے باہر نکلتا ہے لیکن یہ کیا وہ لوگ تو اصل دنیا میں تھے ہی نہیں بلکہ وہ تو ابھی بھی اس اس میں ہی تھے اور پارزیبل نے دراصل اپنے واسطوک دنیا کا روپ یعنی کی ویڈ کا روپ دھارن کیا تھا دراصل سورنٹو جب اس اس سے لاغ آؤٹ کر رہا تھا ٹھیک اسی وقت ایچ نے اس کا وی آر ہیک کر لیا تھا اور اب وہ اسے یہ دکھا رہے تھے کہ وہ اصلی دنیا میں اپنے آفیس میں ہے لیکن اصلیت میں سورنٹو نے ابھی بھی وی آر ہیڈ سیٹ پہنا تھا اور وہ ابھی بھی اوی ایس اس میں ہی تھا یہ پورا پلان ایج کے شیطانی دماغ کا تھا پھر پارزیبل آرٹیمیس سے سمپرک ساتا ہے اور اسے نردیش دیتے ہوئے وی آر ہیڈ سیٹ کو النوک کر وہاں سے نکلنے کا راستہ سجاتا ہے آرٹیمیس اسے بتاتی ہے کہ تھرڈ چیلنج پلانٹ ڈوم پر ہے اور سورنٹو نے اس چیلنج کے چاروں اور شیلڈ لگا رکھی ہے جسے صرف اندر سے ہی ڈی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے آرٹیمیس پارزیبل سے سورنٹو کے وی آر کا پاسورڈ لیتی ہے پھر وہ پارزیبل سے ایک سینہ کا انتظام کرنے کو بولتی ہے اور اس سے یہ بھی کہتی ہے کہ سینہ لے کے وہ پلانٹ ڈوم پر پہنچے اور اس کی سگنل کا انتظار کرے کیونکہ وہ شیلڈ کو اندر سے ڈی ایکٹیویٹ کرنے والی ہے اس کے بعد آرٹیمیس وہاں سے نکل کر سورنٹو کے آفیس کی طرف بڑھتی ہے اُدھر سورنٹو اس کی گیمنگ چیئر پر پڑ رہے ریفلیکشن میں پارزیبل اور باقی لوگوں کو ان کے آفتار میں دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ وہ تو ابھی بھی اسیس میں ہی ہے اور اس کے وی آر کو ہیک کیا گیا ہے بس پھر کیا تھا وہ اپنا وی آر نکال کر لوگ آؤٹ کر جاتا ہے اور سمنتہ کو چیک کرنے لویلیٹی سینٹر آتا ہے لیکن سمنتہ تو وہاں سے پہلے ہی رب پوچکر ہو گئی تھی سورنٹو کی باڈی گارڈ سورنٹو کو آشواشن دیتی ہے کہ سمنتہ کے ساتھیوں کی وین کی جانکاری ان کے پاس آ چکی ہے جلد ہی اس وین کو سپاٹ کر لیا جائے گا دوسری اور سمنتہ سورنٹو کے اس کے بعد وہ سکسرز کے کپڑے پہن کر ان کی ٹیم میں شامل ہو جاتی ہے اور بے جیجک شیلڈ کے اندر پرویش کر جاتی ہے شیلڈ کے باہر پارزیوال اپنا ایک سندیش پورے اس میں براڈکاسٹ کرواتا ہے اور اس کے بھوشے کو سورنٹو جیسے دوشت ہاتھوں میں پڑنے سے بچانے کے لیے اس کے سبی پلیئرز کو اس لڑائی میں اس کا ساتھ دینے کا آوہان کرتا ہے ایچ ڈائٹو اور شو بھی ایچ اس کے ورکشوپ میں رکھے آئرن جائنٹ کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہے اور اسی کو اپنے افتار کے روپ میں دھارن کرتی ہے آخرکار پارزیوال کی بھاپورن پکار رنگ لاتی ہے اور پورا اوہیس اس اس کے ساتھ آ جاتا ہے اس مہا ید میں سورنٹو کے خلاف شیلڈ کے اندر آرٹیمیس چھپتے چھپاتے ایک ریموٹ ڈیوائس کے مادیم سے منتر کا اوچارن کر وہ آرب آف آسو وکس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی پرکریہ آرمب کر دیتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں آرب آف آسو وکس نشکریہ ہوتے ہوئے ایک زوردار دھماکے سے سمپون سرکشا کبچ کو ڈہا دیتا ہے اور پھر ایک بھیشن یودھ ہوتا ہے پارزیوال کی سینہ اور آئیو آئی کمانڈوز کے بیچ سورنٹو بھی اپنے میکا گوڈزیلا کے اندر بیٹھ کے یودھ میں کود بڑھتا ہے ایچ اپنے آئیرن جائنٹ سے سورنٹو پر حملہ بول دیتا ہے اور موقع دیکھ کر اپنے ساتھ چھپا کر لائی آرٹیمیس کو باہر نکالتا ہے آرٹیمیس میکا گوڈزیلا کے آنکھ میں چھید کر کے اس کے اندر میڈ بول ڈال دیتی ہے جو ایک بھینک کر ہنسی کے ساتھ پھنٹ پڑتا ہے اور سورنٹو کے افتار کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں لیکن سورنٹو نے آرٹیمیس کو آئیو آئی کمانڈو کی وردی میں دیکھ لیا تھا وہ سمت چکا تھا کہ سمنتہ وہیں آئیو آئی پلازا میں ہی ہے وہ سمنتہ کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے سمنتہ کو بھی اس بات کا پتا چل جاتا ہے پارزیول آرٹیمیس کی گھبرات سے بھاپ جاتا ہے کہ واسطوک دنیا میں وہ خطرے میں ہے وہ اسے ترنت آئیو آئی سے نکل جانے کے لیے کہتا ہے لیکن آرٹیمیس یہ یودھ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی تب پارزیول اسے اصلی دنیا میں ساؤت ریور ایریا میں ملنے کے لیے کہتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ آرٹیمیس کو گولی مار دیتا ہے تاکہ وہ لوگ آٹ ہو جائے تبھی واسطوک دنیا میں سورنٹو لگ بگ سمنتہ کو پکڑنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی وہ بال بال بچتی ہے اور وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اُدھر او ایسس میں آئی او آئی کے کمانڈوز کا شکنجا پارزیول پر کستا جا رہا تھا کمانڈوز کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ پارزیول ان کی طرف ہولی ہینڈ گرنیڈ فینکتا ہے جس کے فڑتے ہی سارے کمانڈوز چلر میں بدل جاتے ہیں پھر پارزیول اور شو انتیم چیلنج کے قریب پہنچ جاتے ہیں جو کی ایڈونچر نامک گیم تھا شو گیم کھیلتے ہوئے کمانڈو کو تیر مارنے ہی والا تھا کہ پارزیول اسے یہ کہتے ہوئے روک دیتا ہے کہ وہ کمانڈو اتنی محنت سے جیتنے کی کوشش کر رہا ہے انتطہ کمانڈو گیم جیت جاتا ہے پر یہ کیا گیم جیتنے کے بعد بھی برف چٹک جاتی ہے اور وہ کمانڈو پانی کی گہرائیوں میں سما جاتا ہے تب یہ سب لائب ٹیلیکاسٹ کے مادیم سے دیکھ رہی آئیو آئی کی سکولر کلو کو دھراتی ہے جو بھی جیتے گا وہ ہارے گا ادھر پارزیول بھی شو سے یہی کہتا ہے کہ یہ چیلنج جیتنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کھلنے کے بارے میں ہے تب ہی وہاں سورنٹو آئیروک کے ساتھ ٹپک پڑتا ہے وہ پارزیول کو ایک آخری پرستاف دیتا ہے کہ تم مجھے چابی دے دو اور میں بدلے میں ابھی کے ابھی پچاس میلین تمہارے اکاؤنٹ میں دیتا ہوں پر پارزیول نہیں مانتا اس پر سورنٹو کیٹیکلسٹ سے پورے اویسس کے افتارز کو نسٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے پھر سورنٹو کیٹیکلسٹ کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کرتا ہے تب ہی پارزیول کیٹیکلسٹ کو اچھال کے ایک لات مارتا ہے بھاری ہاتھ پائی کی بیچ سورنٹو آخرکار کیٹیکلسٹ کو ایکٹیویٹ کر ہی دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ایسا زلزلہ اٹھتا ہے جو سمپرن اویسس کے افتاروں کو نسٹو نابود کر دیتا ہے پورے اویسس کے افتارز کو تباہ کرنے کے بعد سورنٹو بڑے شان سے واسطوک دنیا میں اپنے آفیس میں سکور بورڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے پورا سکور بورڈ کھالی ہو چکا تھا لیکن یہ کیا اویسس میں پارزیول تو ابھی بھی جیویت تھا پارزیول اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کیوریٹر کے دیئے ہوئے سکھے کو پلڑتا ہے وہ سکھا کوئی آم سکھا نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک ایک ایکسٹرا لائف تھی اسی کارن سے پارزیول مر کے بھی زندہ ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ وہ سکھا اوچھالتا ہے اور سکور بورڈ پہ اس کا نام کا پرچم دوبارہ لہرانے لگتا ہے اور پھر پارزیول اس ایڈوینچر گیم کو خود کھیلنا شروع کرتا ہے جس کا سیدھا پرسارن اب سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں گیم کھیلتے ہوئے پارزیول بتاتا ہے کہ ایڈوینچر گیم کے ڈویلپر رابی نیٹ کو اپنے اس گیم پہ کافی گرف تھا اس لیے وہ چاہتا تھا جو بھی یہ گیم کھیلے اسے اس کا نام دکھائی دے لیکن اس سمائے گیم کمپنیا گیم ڈویلپرز کو کریڈٹ نہیں دیا کرتی تھی اس لیے اس نے دنیا کے پہلے ڈیجیٹل اسٹر ایگ کا نرمان کیا وہ اسٹر ایگ تھا اس کا نام جو اس نے گیم کے ایک سیکرٹ جگہ پر چھپا کر رکھا تھا اس اسٹر ایگ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو گیم جیتنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس اسے کھیلتے رہنا ہے اس گیم کی دنیا کو ایکسپلور کرتے رہنا ہے اور آپ کو وہ اسٹر ایگ مل جائے گا اس آخری چیلنج کے لیے ہیلی ڈے ایسا انتظام کر کے گیا تھا کی پرتیوگیتا کا فائنل ساری دنیا دیکھ سکے اسی بیچ ایج سمنتہ کو ڈھونڈ لیتی ہے اور اسے وین میں لیتی ہے لیکن تبھی اس اس کا ڈرون ایج کی وین کو لوکیٹ کر اس کی جانکاری سورنٹو کے باڈی گارڈ کو بھیج دیتا ہے باڈی گارڈ سے جانکاری ملتے ہی سورنٹو خود ہی نکل پڑتا ہے ویڈ کا بینڈ اور باقیوں کا باجہ بجانے ادھر پارزیول اس ایڈوینچر گیم میں چھپے ہوئے اسٹر ایک کو کھوجنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ کرشٹل چابی کے ساتھ اینوراک پرکٹ ہوتا ہے پارزیول وہ چابی لینے ہی والا ہوتا ہے کی تبھی واسطوک دنیا میں سورنٹو اپنی گاڑی سے ان کے وین کو ایک زوردار ٹکر مارتا ہے جس کا اثر اویس اس میں پارزیول پہ بھی پڑتا ہے اور وہ اینوراک کے سامنے گر جاتا ہے سورنٹو اور اس کی باڈی گارڈ دونوں طرف سے ان کی وین کو ٹکر مار رہے تھے اور پھر وین کی ریلم پیل میں انتطہ تینوں چابیوں کو لگا کر پارزیول کرشٹل چابی کو گھما دیتا ہے اور پھر اسے نظر آتا ہے اس کے سمکش وہ ادبھت سنہرا انڈا اس کے بعد اینوراک اسے اویس اس کے کانٹریکٹ پہ سائن کرنے کو کہتا ہے جس سے کی پارزیول اویس اس کا مالک بن جائے گا پارزیول سائن کرنے ہی والا تھا لیکن وہ تب ہی اچانک رک جاتا ہے وہ اینوراک سے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے ایسا ہی ایک بار جیمز ہیلیڈے نے اپنے بیسٹ فرینڈ آگ سے سائن کروا کے اس کے سارے شیئرز خرید لیا تھے اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو کھو دیا تھا اور یہی ہیلیڈے کے جیون کی سب سے بڑی گلتی تھی یہ سپرتیوگیتہ کا انتر نہیں ہو سکتا یہ ماتر ایک ٹیسٹ ہے اتنا سنتے ہی اینوراک بھاو بیور ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بس پارزیول کو پرک رہا تھا جس میں پارزیول کھرا اترا ہے اور اگلے ہی پل اینوراک ہیلیڈے میں کمرے میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر پارزیول کی نظر کونے میں ویڈیو گیم کھیلتے ایک بچے پہ پڑتی ہے ہیلیڈے بتاتا ہے کہ وہ اسی کے بچپن کا روپ ہے پھر ہیلیڈے اویسیس کا کنٹرول پارزیول کو سوپنے سے پہلے اسے وہاں لگے لال بٹن کے بارے میں ضروری بات بتاتا ہے کہ اس لال بٹن کو دواتے ہی پورا اسی اپنے بیک اپ سہیت ڈیلیٹ ہو جائے گا اسی بیچ ایچ کی وین ویڈ کے محلے میں پہنچ جاتی ہے ویڈ کو مارنے آیا سورنٹو بھی اس سنہرے انڈے کی چمک دیکھتا ہے اسی میں ہیلیڈ ویڈ سے ویڈ جاتے جاتے پارزیول ہیلیڈ سے ایک آخری سوال پوچھتا ہے کی کیا ہیلیڈ سچ مر چکا ہے کیونکہ وہ کوئی افتار نہیں لگتا اس پر ہیلیڈ اسے کہتا ہے کہ ہیلیڈ سچ مر چکا ہے لیکن وہ کوئی افتار بھی نہیں ہے پارزیول اس سے پوچھتا ہے کی آخر وہ ہے کیا جواب میں ہیلیڈ مسکراتا ہے اور پارزیول کو گڑبائی کہہ کر چلا جاتا ہے اس کے کچھ ہی سمائے بعد آگ گریگیریس گیمز کے کچھ وکیلوں کے ساتھ ویڈ کے ہستاکشر لینے آتا ہے تاکہ اسیس کا پورا کنٹرول ویڈ کے حوالے کر سکے لیکن ویڈ کہتا ہے کہ وہ پورسکار کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے جس سے آگ بھی بھاب ویبھور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ایک دم صحیح نردنے لیا ہے اس کے بعد آگ ایک ایسا کھلاسا کرتا ہے کہ ویڈ نہیں ایک دوستوں اگر 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 ایک سپورٹ کنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں تا کہ ہم ایسی ہی اور ویڈیوز لے کر آ پائیں دھنیواد